اعوذ باللہ من الشیطان علین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لوقت تم من لسانی ویفقہ قولی ان اللہ وملائکتہ یسلونا علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم و تسلیمہ اللہم صلی علی محمد وعالی محمد سب سے پہلے تو میں آپ تمام مومنین مومنات کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں کہ آج گراف ایجنسی چینل پر شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کریں گے شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کی جن کی رفتار گفتار اور کردار کائنات کے لیے نمونہ عمل ہے اور آپ کی سیرت آپ کا کردار محض خواتین کے لیے ہی نمونہ عمل نہیں ہے بلکہ آپ کی رفتار گفتار اور کردار کائنات کے لیے نمونہ عمل ہے اور آپ کی سیرت کو بیان کرنا آپ کی شخصیت کا ذکر کرنا آپ کی فضیلت کو آپ کی منزلت کو بیان کرنا اس طرح سے ہے کہ جیسے ہم کوزے میں سمندر کو بھرنا چاہتے ہیں تو جس طرح سے کوزے میں سمندر نہیں آسکتا اسی طرح سے شہزادی کی فضیلتوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہم فقط اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ شہزادی ہیں کہ جب محراب عبادت میں عبادت کے لیے کھڑی ہوتی ہیں تو ملائکہ ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں کہ اے مریم اللہ نے تمہیں چن لیا تمہیں پاک و پاکیزہ قرار دیا اور تمہیں خواتین میں منتخب کیا بظاہر تو اس آیت میں جناب مریم کے نام کا ذکر کیا گیا ہے لیکن آیت کا دامن حدیث کی روشنی میں وسط رکھتا ہے اور اس سے کسی کی شخصیت پر کسی کی منزلت پر اثر نہیں پڑتا چونکہ جب ہم قرآن میں دیکھیں گے تو ہمیں جنگہ جنگہ پر آئیم معصومین علیہ السلام کی فضیلتوں کو ہم مشاہدہ کریں گے اور ہم حدیث رسول میں دیکھیں گے کہ ان فضیلتوں کو کس طرح سے بیان کیا گیا ہے جناب مریم بنت عمران یقیناً اللہ نے انہیں برگزیدہ قرار دیا وہ بافضیلت ہیں کہ وہ ایک نبی کی ماں ہیں اور ان کے لئے جنت سے غزائیں آتی ہیں جنت سے کھانے آتے تھے وہ مریم بنت عمران ہیں لیکن یہ فاطمہ بنت محمد ہیں کہ جن کو پوری کائنات کے لئے نمونے عمل بنا کر بھیجا گیا کہ یہ خود چکیاں چلاتی ہیں آٹا پیستی ہیں اور اس کی مشقص سے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں اور پھر وہ روٹیاں بھی کبھی یتیم لے جاتا ہے کبھی اسیر لے جاتا ہے کبھی مسکین لے جاتا ہے پھر بعد میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہ وہ یتیم تھا نہ سیر تھا نہ مسکین تھا بلکہ وہ تو اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ تھا اب یہ بات عقل سے بلندر ہے کہ بھلا ملائکہ کو بھی روٹیوں کی ضرورت ہوتی ہے فرشتوں کو بھی روٹیوں کی ضرورت ہوتی ہے مگر یہ شہزادی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کے ہاتھ کی پکائی ہوئی روٹیاں ہیں کہ جنہیں عرش پر مگایا جا رہا ہے اور جس کے بدلے اللہ اپنی خوشنودی کو نازل کر رہا ہے اور شہزادی کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ قرآن میں آپ کو کوسر کہہ کر آواز دے رہا ہے یعنی اے رسول ہم نے آپ کو کوسر عطا کیا اور یہ کوسر اس ابتر کا جواب ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد جب دشمنان اسلام نے آپ کو ابتر کہنا شروع کیا تو اللہ نے اس ابتر کا جواب کوسر سے دیا کہ اے رسول ہم نے تمہیں ایسی بیٹی عطا کی کہ جس کی نسل سے وہ فرزند دنیا میں آئیں گے جو اپنی جان سے اپنی مال سے اپنی اولاد سے دین اسلام کو بچائیں گے دین اسلام کو محفوظ رکھیں گے اور شہزادی کونین وہ جن کی تعظیم میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو رہے ہیں رحمت اللہ علیہ وسلم جس کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو رہے ہیں یوں تو ہر والدین اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں دنیا میں سبھی والدین اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں مگر آج تک کہیں بھی نہ پڑھا گیا نہ دیکھا گیا کہ کوئی والد یا کوئی والدین اپنی اولاد کی تعظیم میں کھڑے ہوئے ہوں یہ فاطمہ بنت محمد ہیں یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ کوئی عام خاتون نہیں ہے بلکہ یہ وہ ہیں جن کی تعظیم کے لئے ایک رسول کھڑا ہو جاتا ہے پس تمہیں بھی چاہیے کہ فاطمہ کی اسی طرح سے تعظیم کرو کہ جس طرح سے میں کرتا ہوں فاطمہ تو بزت و منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے پس ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ پروردگارہ ہمیں شہزادی کونین اور اہلِ بیت کے راستے پر گامزن کر دے کہ ان کا راستہ نجات کا راستہ ہے فلا کا راستہ ہے کامیابی کا راستہ ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ